سانحہ مارڈل ٹاؤن کیس پر بڑی پیش رفت سپریم کورٹ نے نئی جی آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس ساکب نصار بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس آصف سعید خوصہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے نئی جی آئی ٹی بنانے کے معاملے پر عدالت تلبی شہباز شریف کا پیشی سے انکار سابق وزیرعالہ نے لکھ کر دیا وہ پیش نہیں ہونا چاہتے بی جی نیب سلیم شہزاد شہباز شریف کے وکیل آزم نظیب نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس حکم دیں وہ قبول ہوگا گلو برڈ دورانے سماعت تصویح کرتا رہا سانحہ مارل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ خاتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی آدالت کے باہر شدید نعرے بازی مظاہرین کی چیف جسٹس اور پاکستان سے اجساف کی اپیر لاجر بینچ بنانے کے فیصلے پر آوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تہرکادی کا خیر مقدم انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانی پڑی تو لگائیں گے خورم نواز گنڈا پور کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کس افسر نے نیب کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے سراخ لگا لیا پبلک سیکٹرز کمپنیز کے بیوروکریٹس نے مجموعی طور پر پینتالیس کروڑ اسی لاکھ واپس کیے قومی احتساب بیورو کو واپس کی جانے والی رقم کی تفصیل صرف لاہور نیوز پر سب سے زیادہ دو کروڑ تیراسی لاکھ اکیانمے ہزار روپے وسیع مجمل چوہدری نے دیئے نارسر جاویت نے دو کروڑ سات لاکھ ستر ہزار روپے نیب کو واپس کیے ڈاکٹر سوہیل انور نے ایک کروڑ بیس لاکھ شیاسی ہزار اکبر ناصر خان نے ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانوے ہزار علی سرفراز حسین نے ایک کروڑ نینانوے لاکھ سترہ ہزار نیب کو واپس کیے صوبائی وزیر میاں محمود و رشید کے بیٹے کے معاملے کا ڈراغ سین پولیس کا یوٹن حسن محمود سمیں تمام افراد بے گناہ پولیس اہلکار ہی قصور بار خرار اہلکار ندیم اقبال عثمان مشتاق اور عثمان سعید پر محکمے کی بدنامی کا لگا دیا گیا دا بیس ہزار روپے کی رقم چھینی اور مزید پچاس ہزار کا مطالبہ کیا تمام اہلکار عادی مجرم ہیں اہلکاروں کی خلاف ایفا یاردرج ہوئے گرفتہ سپیشل ریپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش ذرائع قتل یا خودکشی آریف ٹاؤن میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی پھندہ لگی لاش برامد فراز گھر دھماد تھا برسہ نے فراز کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قتل کا الزام لگا دیا لاش پوس مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل جبکہ جوہر ٹاؤن بی ون بلوک کے مکان سے شہزاد سلیم نامی سار سالہ شخص کی لاش ملی کئی نئی فورسز کے قیام کے باوجود بھی سنگین جرائم کے وارداتیں کم نہ ہو سکی رواستہ صوبے بھر میں اخواہ برائیت آوان کی پنتالیس وارداتیں کئی بچوں اور خاتین کو اخواہ کر لیا گیا سیس گھروں میں بارہ ہزار سے زائد ڈکیتیاں ڈکیتی مضاہمت پر ایک سو چونتیس بے گناہ شہریوں کو قتل کیا گیا کارے اور موٹر سائیکلے چھین میں اور چوری کی پندرہ ہزار سات سو چالیس وارداتیں ہوئی مسافر خانوں کی تعمیر میں پیپرا رولز کی خلاف ورزیاں لہان نیوز کی نشاندہی پر پنجاب پیوک کروٹمنٹ ریگولیٹری ایتھارٹی نے ایکشن لیل گیا ٹینڈر سے کابل ریلوے سٹیشن مسافر خانے پر تعمیر شروع کرنے پر پیپرا نے الڈی اے کو نوٹس پھیج دیا ٹینڈر جاری کرنے کے پندرہ دن کے اندر ہی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا بٹ کھلنے اور جوا کروانے کی تاریخ میں موبائنہ خلاف ورزی کی گئی نوٹس کا مطلب چار ماہ گزر گئے کمپنیز اور اتھارٹی کے بورڈ تشکیل پائے نہ ہی چورمن کا تکرر ہو سکا اہم نویت کے منصوبے رکھ گئے سیاسی عہدوں پر تیناتی کے خیار وزیریالہ کے پاس ہے پنجاب حکومت کے جانب سے بورڈ نہ بنانا فیصلہ سازی میں بڑی رکاوٹ بن گیا شہر کے ماسٹر پلان دوہزار چالیس کی تیاری میں اہم پیش رکھ میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے شروع پلاننگ نے محلے وقوع کے پیشن اظر تجاویز تیار کر لی ماسٹر پلان دوہزار چالیس کی تیاری اور عمل درامت کی ذمہ داری ایل ڈی اے کے سپورٹ میٹرو پولیٹن کارپوریشن نے تمام زومز میں کمرشل، انڈسٹریل، رہائشی اور خاد ایریاز کا اثر نو تاہین کر دیا میٹرو آرنج لائن ٹرین منصوبہ نئی حکومت کے لیے امتحان بن گیا منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی اور لاغت میں اضافے کا موامہ حل نہ ہو سکا محکمے پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ نے آرنج ٹرین منصوبے کے ریوائز ڈیزائن جبکہ محکمے خزانہ نے اضافی لاغت کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹرو آرنج لائن ٹرین منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ایل ڈی اے کو اضافتی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے کیا وہ لوگ معافی کے قابل ہیں جنہوں نے اس قوم کو گندہ پانی پلایا چیف جسٹس آف پاکستان نے گیارہ کمپنیوں کے مالکان کو کل صبح نو بجے سپریم کورٹ طلب کر لیا احتزاز احسن کی مقدمے کی سماد تیس نومبر تک ملتوی کرنے کی استعدام مسترد آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سمجھوتا کر کے برطانیہ کے دورے پر چلا جاؤں چیف جسٹس کا احتزاز احسن کو جب آپ کل پیش نہ ہونے پر کمپنیوں کے مالکان کے نام ای سی ال میں ڈال دیے جائیں گے سپریم کورٹ کا آل عزیزیہ ریفرنس میں مزید محلت دینے سے انکار چیف جسٹس پاکستان کا ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم احتزاز آب عدالت کے جت نے سماد مکمل کرنے کے لیے مدت میں توحصی کرنے کی دفاظت کی تھی نواز شریف کی طرف سے خان جہار اس عدالت میں پیش ہوئے میاں محمود و رشید صاحب پنجاب میں کس کی حکومت ہے جیف جسٹس کا صوبائی وزیر سے اس تفسار تحریک انصاف کی محمود و رشید کا جواب سارے شہر کا گندہ پانی راوی میں پھینکا جا رہا ہے آج تک وارٹر فیلٹریشن کا کام ہی نہیں ہوا یہ کام کس نے کرنے ہیں جسٹس ساکب نصار نے حکومت سے ایک ہفتے میں وارٹر فیلٹریشن سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی یونائٹڈ کریسٹن ہسپتال کی بحالی کے لیے از خود نوٹس کی سپریم کورٹ میں سماد ہم نے چھ ہفتوں میں اس ہسپتال کو بحال کرنا ہے میں اپنا چیک اپ بھی اسی ہسپتال سے کراؤں گا چیف جسٹس ساکب نصار کے ریمارکس عدالت کا ہسپتال کی کوارٹرز میں غیر قادونی رہائش پذیر افراد پر سخت ایکشن ڈی آئی جی لیگل سے قابض افراد سے کرایا کی مد میں رقم وصول کرنے سے متعلق ریپورٹ طلب سماد آٹھ دسمبر تک ملکوی اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے سابق کمیشنر افضال بھٹی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ واجب الادا رقم کی ادائیگی سے مشروط افضال بھٹی پچاس لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہیں ڈی جی نیپ لاہور پینسٹ لاکھ قومی خزانے میں جمع کروانے تو آزاد ہیں نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے عدالت ڈینگی مچھر نے ایک بار پھر پنجھے گھارنے شروع کر دیئے شہر کی ہسپتالوں میں اعلاج کے لیے آئے مزید تین افراد میں ڈینگی کی علامات زہر مشتبہ مریضوں کی کل تعداد ایک ہزار سات سو جار ہو گئی ڈینگی کے شکار چودہ کنفرم مریض ہسپتالوں میں زیر اعلاج ہیں کینال روڈ کے انڈر پاسس کی حالت ازار لاہور نیوز نے اٹھائی آواز دو ایل ڈی اے اور ٹیپا حرکت میں آگئے کہیں بیریرز کی تنصیب شروع تو کہیں نئی شیلڈ بار اور سائن بورڈز آبیزہ کر دیئے گئے بیس کروڑ روپے سے ڈاکٹر ہسپتال سے مغل پورا تک انڈر پاسس کی حالت بہتر بنای جائے گی پیراغون ہاؤسنگ سکین سکینڈل احتساب عدالت نے سوسائٹی کے ڈاکٹر کیسر امین بٹ کو پندرہ روزہ جسمان ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا کیسر کیا آپ پلی بارگن کرنے جا رہے ہیں عدالت کا استفسار جی میں تیار ہوں جتنے کا حصہ دار ہوں کیسر امین بٹ کا جواب عدالت کا ملزن کو چار دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کیسر امین بٹ چار روز سے نیب کی تحویل میں تھے پنجاب پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ نیب لاہور نے جالزازی سے بھرتی ہونے والے مزید نو سٹینو گرافرز کو گرفتار کر لیا گرفتار اپراد میں پیصل مشتاق عبدالقیوم عابد مقبول ریحان انور راشد محمود یاسر علی شاہد امین اور نئی مسلم شامل مذکورہ کیس میں نیب پولیس کے عالی افسروں کو پہلے بھی طلب کر چکا ہے محکمہ سوئی گیس کے دعوے دھرے رہ گئے سردی آئی تو سوئی گیس روٹ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس بندش کا سلسلہ جاری اچرا کے علاقہ نواب پورا کے رہائشی گیس کی طویل بندش کی خلاف سڑکوں پر نکل آئے تین سال سے گیس بندش کے مسئلے کا سامنا ہے بچے بھوکے اس کل جانے پر مجبور ہیں مظاہرین کی دوہائیوں سرکار اور عوام کا پیسہ اسے کھانا کہاں کا انصاف ہے کرپشن کرنے والے خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی میٹر ریڈر اور کوئی بمبونیوں سنما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاستدان ہے سبائی وزیر اطلاعات پیاز الحسن جوہان کے مقالفین پر لفظی بات بولے لٹیرے پر ہارڈ ڈالا جائے تو پارلیمانی نظام خطر میں پڑ جاتا ہے تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب کرپشن ہے سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد نے ڈاکٹرز کی مراعات میں اضافہ ناغذیر قرار دے دیا کہا مراعات میں اضافے کے بعد خالی اسامیوں پر بھرتی میں مدد ملے کی سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد اور وزیر خزانہ پنجاب مقدوم حاشم جواب بقی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں ڈاکٹرز کی تنخواہوں کے لیے خیبر پختونخواہ موڈل زیر خوار آیا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روز باقی رہ گیا نبی آخر الزمان رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر دل سرشار شہر کی گلی گلی کچا کچا نگر نگر جگمگا اٹھا سرکاری اور نجی امارتوں پر چراغہ جھنڈیاں برکی کمکمے اور دیگر سامان گنپت روڑ پر سجابتی اشیاں قریدنے والوں کا رش ربی لول رحمتوں برکتوں کا مہینہ مہتمہ احقاف اور وزارت مذہبی امور کے ذریعہ تمام الحمرہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سبائی وزیر احقاف سید سید الحسن خطیب بادشاہی محجد مولانا عبدالخبیر عذاب علامہ ڈاکٹر راقب نائمی اور غیر ملکی علماء مشاہ کی شرکت خطم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مقررین کا خیطاب موسیقی 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 پنجاب بروپ آف کالیجز کے زیر احتمام دو روزہ سیرت ان نوی کانفرنس طالبات کی جانب سے بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کر کے سما باندھیا گیا موسیقی پی ایچ اے انتظامیہ کا نیچلر درجہ کے ملازمین سے نروہ سلوک شدید معاشر مشکلات کے شکار مالیوں کے لیے ایک اور مشکل اتھارٹی انتظامیہ نے ریلی ویجس مالیوں کے عجرت روک دی پی ایچ اے انتظامیہ نے تنخواہوں کی ادم اداگی کا ملبا خالی خزانے پر ڈال دیا موسیقی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری جلو موڑ گاؤں میں گیس چوری پکڑنے پر سارفین نے میٹر ریڈر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا واقعے کے خلاف ہربنس پورال صاحب آفیس کے میٹر ریڈرز کا شدید احتجاج دفتر میں کام بند کر دیا محکمہ صحت کے ملازمین کے لیے خوشخوابی ڈائریکٹر ایڈ جنرل ہیلت پنجاب نے تقرور تبادلوں پر پابندی خاتم کر دی محکمہ صحت کے جانب سے فوری پابندی اٹھانے کا مراصلات جاری کر دیا موسیقی چیمین جسٹس ریٹائیڈ اختر حسین کی سیرے صدارت زکاة و اشر کانسل پنجاب کا اجلاس بجٹ دوہزار اٹھارہ انیس کے لیے چار ارب تین تالیس کروڑ تیس لاکھ کی منظوری دے دی گزارہ الانس کے لیے ایک ارب اٹھ سٹھ کروڑ نبوے لاکھ روپے بہات میں ٹوالٹ کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے آگاہی دینے کی ضرورت ہے موسیقی